اسلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ اللہ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھو دوستو مبارک ہو بالآخر آپ کا ریزلٹ آ چکا ہے اور اس ویڈیو کے نرم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے ریزلٹ چیک کر پائیں گے بہت زیادہ اسٹورنٹس ہیں جن کو مسئلی مسائل پیش آ رہے ہیں وہ ریزلٹ چیک نہیں کر پا رہے اس لئے ہم اس ویڈیو کے نرم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ریزلٹ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنے چینل کے اوپر نہ ہے تو ضرور سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ اتھنٹک ایڈوکیشنل ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں چلیئے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے یہاں پر گوگل میں آنا ہوگا اور گوگل پر آکے یہاں پر آپ نے لکھنا ہوگا سمپلی یہاں پر آپ نے لکھنا ہوگا سکھر اور بورڈ آپ نے یہاں پر لکھنا ہوگا سکھر بورڈ جیسے ہی لکھیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس جو ویف سائیڈ ہے پہلی پہلی یہاں پر بائیس سکھر بورڈ اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آکے آپ نے یہاں پر مینیو دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کے لیفٹ سائیڈ میں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ریزلٹس آ رہے ہیں تمام گروپس کا سکھر بورڈ کا جو ٹویلت کلاس کا ریزلٹ ہے جو کہ ہم نے آپ کو بتایا پہلے کہ آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ آج آئے گا اور بہت زیادہ سٹورنٹس تھے جو کہ بول لیتے کہ یہ جھوٹ ہے فیک ہے یہ ہے تو آپ کے سامنے یہ ثبوت موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکھر بورڈ کا یہ ٹویلت کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ اناؤنس ہو چکا ہے تمام گروپس کا یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو سکھر بورڈ کے ٹویلت کلاس کے جو اسٹورنس ہے آپ کو اپنا گروپ معلوم ہونا چاہیے یعنی آپ پری انجنئرنگ کے ہیں پری میڈیکل یا کسی بھی گروپ کے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کے گروپس لکھے ہیں پری میڈیکل پری انجنئرنگ یہاں پر لکھے ہیں تو آپ نے اپنا گروپ چیز کرنا ہے مثال کے طور پر آپ سکھر بورڈ کے یہاں پر آپ نے پری انجنئرنگ کے ہیں تو یہاں پر آپ نے پری انجنئرنگ کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے کلک کر لیا ہے پری انجنئرنگ اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس پیڈی ایف ہوگا اس کے اوپر جسٹ آپ نے کلک کرنا ہے یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہوگی اور اس کے بعد یہاں پر آپ کا ریزلٹ آ جائے گا بورڈ آف انٹرمیڈیٹ انڈ سکھر جو ہے ایجوکیشن سکھر یہاں پر سب سے پہلے آپ کے پاس رول نمبر موجود ہیں جو بھی آپ کے ٹولت کلاس کے سکھر بورڈ کے آپ کے پاس جو رول نمبر ہوں گے وہی رول نمبر آپ کو یہاں پر ڈھونڈنے ہوں گے سب سے پہلے انہوں نے اے پلس والوں کا دیا ہوا ہے ریزلٹ اس کے بعد یہاں پر ا پلس والوں کا جو ہے وہ ڈسٹرک وائز دیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو اپنا جو رول نمبر ہے آپ نے اس فائل کے اندر آپ کو ڈھونڈا ہوگا آپ نے جو گروپ سب سے پہلے دیکھنا ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے گریڈ والے جو اسٹرونٹس ہیں اس کے بعد یہاں پر بی گریڈ والے اسی طرح سے گریڈ وائز آپ نے کیا کرنا ہوگا آپ نے اس میں سے اپنا رول نمبر جو ہے وہ چوز کرنا ہوگا وہ رول نمبر آپ کا اے بی سی ڈی جس بھی گروپ میں آ رہا ہوگا تو آپ کا وہ گروپ ہوگا اور اس کے اندر آپ کا یہ ریزلٹ اے بی سی جو بھی گروپ پہ آپ کا آیا ہے تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ریزلٹ بہت اچھایا ہوگا تمام اسٹرون جو اچھے نمبر آئے جو پوزیشنز انہوں نے لیے ان کو ہماری طرف سے مبارک بات آپ کی میند رنگ لائی اور آپ نے اچھے نمبر لیے تو باقی جو اسٹرونز ہیں ان کو یہ مبارک بات اور جو بھی آپ کو پرابلم آ رہی ہے کوشش کریں گے اگر وڈیو اچھے لگے تو لائک کر سکتے ہیں کمیٹ کریں اس وڈے کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ ویٹس ایف فیس بک پر اللہ حافظ دوستوں پاکستان زندہ بات